اگر آپ دوستو میں ہوں عارف اس ویڈیو میں میں ایک ریاکشن دینے لگا ہوں فلم سٹار شاہد کے اس انٹرویو کے اوپر جو انہوں نے کامران شاہد یعنی اپنے بیٹے کو تقریباً ایک ویک پہلے دیا تھا اور اس ریاکشن میں پہلے میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے انٹرویو کے کلپس دکھاؤں گا اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ ایسا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہو جس میں کوئی ایکٹر باتیں کر رہا ہو یا سیاستدان باتیں کر رہا ہو یا کوئی کھلاڑی باتیں کر رہا ہو یا کوئی اور سکالر وغیرہ باتیں کر رہا ہو تو آپ لوگوں کو کیسے وہ پروگرام دیکھنا چاہیے اور کیسے ان کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ بائیسٹ ہیں یا وہ نون بائیسٹ ہیں یا وہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں یا نہیں ہیں یعنی وہ امانداری سے جواب دیتے ہیں اور غیر جانبداری سے بات کرتے ہیں یا نہیں تو آئیے پہلے میں آپ لوگوں کو دو کلپ سنماتا ہوں اور پھر آپ لوگوں نے ویڈیو کو پاس کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے خود جاننا ہے کہ یہ جو کلپ میں نے دکھائے ہیں آپ لوگوں کو کیا گڑ بڑ تھی ان میں ٹھیک ہے تو پہلے چلتے ہیں پہلے کلپ کی طرف آپ مولی مشتاق صاحب کے کلوچ تھے بوٹو صاحب کو پھانسی ہونے لگی تھی صبح رہاں فیصل ہے کہ رات کو آپ ان کے گھر مولٹان پہنچ گے اس کے بعد کیا ہوا یا بھائی انڈری تھی اس پاپ پہ کہ بوٹو صاحب دنے لگے مولوی صاحب مجھے تھوڑا سا اجیے تھا کہ کہیں یہ وہ نہ کرے تو میں اگر بوٹو صاحب سے جاگر روکشت کرتا ہوں کہ بوٹو کو پھانسی کا دیں ان کو پھانسی کا دیں مولی مشتاق تو نہیں مانے گے تو بہت سختے بہت سختے کئی دفعہ انسان ملے پرنبی طرف سے ٹرائی تو میں نے کیا رات کو جناب میں چلا گیا مولی صاحب کے دھر ان کو اٹھا دیا سوتے پہ رات کو سوتے اٹھا دیا جناب صبح اور فیصلہ لکھتا تھا بھٹو صاحب کی پھانسی کا تو میں نے جناب جا کے سلام بیٹھو 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 کان سے آئے ہو مولی صاحب نے کہا مولی صاحب نے کہا میں نے کہا جی بہت سب سے آئے ہو آپ سے ذرا ملوکات کرنی تھی تو میں نے کہا جناب اگر جان کے امان پاؤں تو بات کروں آپ سے کہو کہو کیا بات ہے بھئی میں نے کہا سر ایسا کرے ہیں کہ بھٹو صاحب کو آپ ٹیز ان کو امر قید کرتے ہیں یہ سضائے مہد والا چکر ختم کرتے ہیں یا مولی مشتاق صاحب کو کہا کہ جی آپ ان کو سضائے مہد نہ دیں بھٹو صاحب کو امر قید دے دیں امر قید دے دیں یہ آپ نے اگر کرنا ہے اسے میں آئے ہوں گے سیریس اتنا سیریس میں تھا کہ میرے رونے والی شکل رہی اس نے کہا موٹے شک تاکی ماری جورت کیا سے بھی یہ بات کرنے کی بھٹو صاحب کو بھائی تم پولیٹیشن ہو تم فلانا ہو تم ایک اچھلا رہو میں نے کہا جی وہ تو ہے سارا تھیلے لیکن بزارش نہیں جاتا ہے انہوں نے کہا جی آپ اوٹ کے جاناں اب ڈخواہوں میں اس کیا کہ вчesem分 کو اچھے ہو جائے گا جیسی میں م BRY کس مجھے بھی سدا جی پھٹا ہے کہہ گی کہہ گی لیکن مطلب کہہ گئے کہ میں نے طرح کیا لیکن مجھے بھی سزا بہت بھی لیسا اب وہ تو چلے یہ ہو گیا ہے پہلا کلپ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھتے ہیں دوسرا کلپ اج کل امرال خان صاحب کا دور ہے اور تین سالوں کی گرمنٹ کو ہو گئے ہیں تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے کس طرح کا پائے آپ نے ان کو ذاتی حصیت میں تو آپ نے حضور کو نہیں جانتے زیادہ یہ جانتے ہیں زیادہ تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن ایزا پرائیم نیسٹر جانتے ہیں لیکن ایزا پرائیم نیسٹر ایلائی کے بھری بات شاید مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پرائیم نیسٹر شیپ اسی دن چھوڑ دے نہیں چاہی یہ دن نواز شریف صاحب یہاں سے تشریف دے گئے گئے اگر میں ان کی جگہ پرائیم نیسٹر ہوتا تو میں پرائیم نیسٹر شیپ اسی فکت چھوڑ دیتا ام سوری بید دور میرا کوئی ایزے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ ایزا پرائیم نیسٹر جانتے ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جیسا کہ وہ خود تھے ایزا کو لوگ ملے دی تو یہ دو کلپ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو سنوانے تھے تو اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پرائیمری بھی کم کم نکل مار کر پاس نہیں کی ہوئی خود ہی پڑا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چال جانا چاہیے کہ اس انٹرویو میں کیا گڑ بڑ ہے یہ دونوں کلپ دیکھیں آپ لوگوں نے ویڈیو پاس کی ہونی چاہیے اب اور پھر میں آپ لوگوں سے بات کروں گا تو اگر آپ لوگوں نے پاس کر کے اب یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو چونکہ میں نے تو کسی بھی سکول میں کسی بھی کلاس میں نکل نہیں ماری ہوئی نمبر چاہے میرے کام یا زیادہ تھے وہ اولادہ بات ہے لیکن نکل چونکہ میں نہیں ماری ہوئی تو میں تو ان چیزوں کو پکڑ لیتا ہوں بڑی آسانی سے اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دھیان سے ایمانداری سے پڑا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ کیسے گڑ پڑ کرتے ہیں اپنی باتوں میں کوئی صافی ہو کوئی پلیئر ہوئے کوئی ایکٹر ہو کوئی سیاستدان ہو کوئی فوجی ہو کوئی بھی ہو کوئی عالم ہی ہو جو مردی ہو لیکن اس وقت میں اس کی بات کروں گا پہلے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھٹوں کو پکڑا کیوں اور اسی انٹرویو میں پانی دس منٹ بعد یہ ہی بندہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو چھوڑا کیوں یار اب پاکستان کی اسٹیمبلشمنٹ کیا کرے وہ پکڑے تو تم نہیں جان چھوڑتے وہ چھوڑ دے تو تم پھر کیا تے ہو چھوڑا کیوں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اگر چھوڑا گیا تھا نا تو عمران خان کو پھر استیفہ دے دنا چاہیے یہ تنی بڑی بات تھی اور بندہ پوچھے پانچ منٹ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ بھٹوں کو پکڑا کیوں کہ اس بندے کو جاج پر غصہ ہے کہ جاج نے بھٹوں کو پکڑا کیوں ٹھیک ہے لو جی اسٹیپلشمنٹ نے بھٹوں کو پکڑ لیا دو یا پانچ منٹ بعد یہ ہی بندہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیپلشمنٹ میں نواز شریف کو چھوڑا کیوں اور اگر نواز شریف نے چھوڑ ہی دیا تھا تو عمران خان سے استیفہ دے دیتا یار تم اسٹیپلشمنٹ کی جان چھوڑ دو تم لوگ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو کسی کو اسٹیپلشمنٹ پکڑ لے تو تم کہتے ہو کہ یار چھوڑا کیوں نہیں یہ تو چھوڑ تھا ہی نہیں کسی کو اسٹیپلشمنٹ چھوڑ دے تو تم کہتے ہو کہ یار پکڑا کیوں نہیں یہ تو چھوڑ تھا یعنی کہ پاکستان کے جاجی اور سسٹم کسی سیاستدان کو سسا دیں پھر بھی برے چھوڑ دیں تو پھر بھی برے تو یہ ہوتا ہوتا جب نقلیں مار مار کے اور اس بندے نے خود بتایا کہ میں نلائک سا سٹوڈنٹ تھا میری بیوی پھر بھی تھوڑی سی لائک تھی تو جو اس بندے کے ساتھ ہو رہا نا نلائکی کی وجہ سے وہی آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو رہا سارے کے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جب کوئی دوسرا بھی یہ کام کر رہا ہوتا تھا پھر انہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ بھی میری طرح دونمری کر رہا تو اس ملہ کا حال صرف یہ ہے کہ کلاسوں میں دوبارہ جائیں چاہے بوڑے ہیں چاہے جوان ہیں چاہے بچے ہیں پرائیمری سکولوں میں داخل آ رہے ہیں دوبارہ اور قسم کھائیں کہ آج کے بعد ہم نے نقل نہیں مار نہیں یہ نقل مارنے کا نتیجہ ہے کہ لوگ ایسی باتیں پہلے تو کر رہے ہیں اور پھر جو لوگ ان کو سن رہے ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ نقلیں ماری ہوئی ہیں تو ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ یار اس بند نے گڑھ بڑھ کہاں کی ہے یہ والے انٹرویو میں بہت زیادہ خوش ہوں گے عمران خان کی وجہ سے بھی عمران خان کے مطلعے کی سے بڑی اچھی باتیں کی ہیں یا نوازشری کی وجہ سے یا بھو بھٹو کی وجہ سے کسی کو بھی انٹرویو کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ سب بن لائک ہے اور سیدھی سی بات ہے کہ اس کا بیٹا یہ کامران شاید بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ اگر میں ٹی وی پر بیٹھا ہوتا ان کے سامنے اور میرے سامنے ایسے کوئی بھی بات کرتا جائے میرا اپنا ابو ہی بات کرتا تو میں اسے یہ کہتا کہ یار ابھی پانچ میٹ پہلے تو وہاں کو سمجھا رہا تھا کہ جو بھٹو کو پکڑا گیا تھا اور سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی پانچ میٹ بعد تو خود ہی بتا رہا ہے کہ یار ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان جو نواز شریف کو چھوڑا گیا تھا کیوں چھوڑا گیا تھا لوگوں نے احتجاج کر کر کہ استیفے کیوں دیئے یار لوگ کدھر جائیں لوگ پکڑے جائیں تو تم پھر رو رہے ہوتے ہو لوگ چھوڑ دیا جائیں تو تم اسے بھی زیادہ رو رہے ہوتے ہو تو کیا حال ہے اس جعلت کا اور میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں کہ یہ ہے مجھے جعلت نہیں لگتی یہ کوئی پاگلپن کی سٹیج ہے غور سے اگر آپ لوگ نوڑ کریں تو جاخل کو بھی تھوڑا باتا شعور ہوتا ہے میں تو اب یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ لوگ اگر دوبارہ پرائمری سکولوں میں داخلہ لے بھی لیں سارے پرچے نکل مار کیے بغیر پاس کر بھی لیں تو پھر بھی یہ اکل ماندہ ہو جائیں کہ میں یار یہ تو کچھ پاگل شاید ہو گئے ہیں تو یہ ٹھیک کیسے ہوں گے یہ سوال ہے جو علم ہوتا ہے وہ جاخلوں کو شعور دے جاتا ہے لیکن پاگل پانو کو کبھی کوئی شعور دیا جا سکتا ہے یہ ہے ہمارا سب کا حال اور یہ بندہ بوڑا ہو چکا ہے اچھا بنا میں چور بندہ ہے میں سوچ رہا ہوں جوانوں کا کیا حال ہوگا یعنی بوڑے بندے کو بڑاپے میں بہت سے غلط کاموں کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے بہت سے فلسکیاں سمجھ آ جاتی ہیں تو اگر بوڑے کا یہ حال ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا چاہتا کہ یار وہ کبھی کہتے ہیں کہ یار اس ملک میں جب کوئی جاج وغیرہ کوئی پولیس وغیرہ کوئی فوج وغیرہ کسی کو پگڑ لیتی ہے نا تو اسے سزا نہیں دینی چاہیے پانچ منٹ بعد وہی کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں سزا کیوں نہیں تھی تھی تو پھر فلانے بندے نے صیفہ دے دینا تھا پھر بندہ پوچھے یار اگر کوئی چھوڑ دے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ فوج جاج پولیس یا کوئی اور جو بھی یا بھی اور کریٹس وغیرہ کسی کو اگر چھوڑ دیں تو یہ قوم پھر بھی روتی نظر آتی ہے لیکن اگر وہ کسی کو پکڑ کے سزا دے دیں تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ رو رہی ہوتی جو حامل ہوگا ہے نا ہمارا اب صرف یہ مسئلہ بان چکا ہوا ہے کہ حامل ہوگوں نے پڑھائی میں بھی بائیمانی کی ہوئی ہے حامل ہوگ اب پیسے یا دوسرے معاملہ میں کرپٹ نہیں ہیں ذین ہی کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں دیکھنے کا شکریہ